السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو عرب کے باشندے تھے وہ سب کے سب بد پرست نہیں تھے اسلام کے آنے سے قبل ان میں ستاروں کی پوجہ بھی تھی اور آگ کے پجاری بھی تھے جنات کے پجاری فرشتوں کے پجاری پھر ان میں زندیق لوگ بھی تھے سائبہ بھی تھے اسی طرح سابیہ بھی تھے پھر اسی طرح چاند کی پرستش کرنے والے سورج کی پرستش کرنے والے پھر بتوں کی پرستش کرنے والے بھی تھے دہریے بھی تھے تو اسی کے ساتھ ساتھ ان میں یہودی اور نصرانی بھی تھے جیسے ساؤت میں یمن کے علاقوں میں ہمیر میں پہلے تو اکثریت مجوسیوں کی تھی اور سورج کے پرستش کرنے والوں کی تھی لیکن یہودی مذہب بھی یہاں داخل ہوا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب طبعہ شام وغیرہ کے ممالک کو فتح کر کے واپس لوڑ رہا تھا تو یسرف کی بستی سے گزرا اور اس نے اہد کی طرف اپنا خیمہ لگایا اور یسرف پر حملہ کر کے ساڑھے تین سو باشندے قتل کر دئے تو اس نے چاہا کہ یسرف کو نیستو نابود کر دے تو ایک یہودی عالم جو کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر سو سال سے بھی زائد تھی اس کے خریب آیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ غصے سے بے قابو ہو کر ہمیں قتل نہ کر ہمارے بھارے میں جھوٹی افعاہوں کو قبول نہ کر تو کچھ بھی کر لے کس بستی کو تو اجار نہیں سکتا طبہ نے پوچھا وہ کیوں تو اس بڑے یہودی نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی مکرم حجرت کر کے تشریف لائیں گے جس کو مکہ سے جلاوطن کیا جائے گا طبہ اپنے ارادے سے باز آ گیا بڑی لمبی سٹوری ہے میں شورٹ آپ کو اختصار سے بزار رہا ہوں اس یہودی عالم اور اس کے دوسرے یہودی علماء کی کو اس نے ساتھ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر آپ کو پتا ہے کیا وجوہات تھیں پھر خانہ کعبہ پر جلاف چڑھایا گیا پھر وہ اپنے وطن یمن کی طرف لوٹ گیا اس کے ساتھ یہ دونوں یہودی عالم بھی تھے وہ ان کی تبلیغ سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا جب یہ خبر اہل یمن نے سنی تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ آگ جلائی جائے اور اس میں یہ دو یہودی عالم بھی داخل ہوں اور اہل یمن کے چند لوگ بھی داخل ہوں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک آگ تھی جس کی طرف یہ لوگ گئے بارال تو ان کے بھی علماء اور یہاں پر یہود کے بھی جو علماء تھے یہ گئے اور تیہ یہ پایا کہ جسے آگ جلا دے وہ حق پر نہیں ہیں اور جو آگ کو پیچھے تھکیل دے وہ حق پر ہے تو جب یہ دونوں فریقین سامنے آئے تو آگ کے شولوں نے یمنیوں کو تو جلا دیا جو وہاں پہ ان کے جو پندت وندت جو بھی تھے نا ان کے انہیں تو جلا دیا اور یہ دونوں یہودی جو ہے یہودی عالم صحیح سلامت آگ سے باہر آگے تو اس واقعے سے متاثر ہو کر اہل یمن نے یہودیت کو اختیار کیا پھر ان کے علاوہ بنی کنانا اسی طرح بنی کندہ اسی طرح بنی حارس ان میں سے بھی چند لوگوں نے یہودیت کو قبول کر لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں یسرپ اور خیبر میں یہودی آباد تھے ان کی تبلیغ اور تعلیم سے یہ لوگ متاثر ہوئے اور یہودی بن گئے تو اگین بلوغ العرب جلد نمبر دوم صفحہ ٹو فورٹی ٹو فورٹی ون پر بھی تفصیلات آتی ہیں بعض تفصیلات سیرت ابنہ شام میں بھی موجود ہیں اور دیگر کتب میں بھی آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی مسیر میں اور مختلف کتب میں بارال اسی طرح جہاں تک نصرانیت کا تعلق ہے عیسائیت کا کرسٹینڈی کا تعلق ہے تو ربیعہ ہو گئے غصاصنہ ہو گئے اور بعض قدعہ ہو گئے انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا کیونکہ ان کے علاقے رومی ممالک کی سردوں کے بالکل قریب تھے اور اہل عرب تجارت کے لیے بار بار ان ممالک میں جائے کرتے تھے تو بنو تغلب جو عرب کا بڑا طاقتور اور زی شوقت قبیرہ تھا اس نے بھی عیسائیت کو قبول کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بنو تغلب کا علاقہ فتح ہوا اور بنو تغلب سے صلح کا معاہدہ ہوا تو انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ اسلامی حکومت ان سے جو مالی ٹیکس وصول کرے اسے جزیہ نہ کہا جائے بلکہ اسے صدقہ کہا جائے اور مسلمان جس شرح سے مالی آدھا کرتے ہیں وہ اس سے ٹو ٹائمز صدقہ آدھا کریں گے اور ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح یہ صدقہ آدھا کرنے کی پابند ہوں گی ٹو ٹائمز عشر وصول کیا جائے یعنی بارانی زمینوں سے جس میں بارش کی وجہ سے پیداوار ہوتی ہے دسویں حصے کے بجائے پانچویں حصہ اور اس میں آپاشی ہونے والی زمینوں سے بیسویں حصے کے بجائے دسویں حصہ جو ہے لیا جائے گا اور ان کے لڑکوں مجنونوں سے صدقہ دگنی شرح پر وصول کیا جائے گا لیکن ان کے مویشیوں اور دیگر اموال سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا نجران کے لوگوں نے نصرانیت قبول کر لی ان کے چودہ آدمیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے جو سردار تھے ان کا نام اسیت تھا اور دوسرے کا نام العاقب تھا پھر وہ سارا معاملہ مباحلہ کا اور اس کا اس کا وہ ساری تفصیلات صیرت النبی کے دروز میں میں بیان کر چکا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصرانیت اور یہودیت بھی عربوں میں داخل ہو گئی تھی نصرانیت کا غلبہ ادھر یون میں بھی ابراہ کے آنے کے بعد ہوا اور اوپر نورت میں تو تھائی تھا رومی سلطنت کی وجہ سے اور یہودیت پھر طبع کی وجہ سے پھیلی تو اس لیے جب آپ میپس دیکھتے ہیں شروع زمانے کے تو آپ کو یہودی بستی بھی آتی ہیں عیسائی بستی بھی نظر آتی ہیں پھر اوپر کی طرف بھی یہودی تھے خیبر وغیرہ کے علاقے میں یسرف تک تو بارال انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے درس میں پھر بات کریں گے کہ یہ تمام مذاہب تو تھے عربوں میں داخل لیکن اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایسے لوگ بھی یہاں عربوں میں پیدا ہوئے کبھی نہ کبھی مختلف دور میں یا اسلام کے یہاں پہ ظہور سے قبل کہ جو ان تمام مذاہب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کیا اس پر بات کریں گے تفصیل سے ان تمام لوگوں کی ناموں کو ان کی ذرا تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی